تو میں نے ارز کیا کہ اسباب کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے اسباب کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے اسے میں دوستak عزیز ہو اللہ کی ذاتِ عالی زفایدے اٹھانے کے لئے اس کی احکام ہیں تم حکم عمل پیش کرو تم اللہ کے سامنے عمل پیش کرو اللہ کے سامنے عمل پیش کرو کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو اے اللہ یہ میرا عمل ہے یہ تیرا وعدہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ سو فیصد مسلمان اللہ کے سامنے اپنے اسباب پیش کرتے ہیں اے اللہ یہ میری دکان ہے تو نفع دینے والا ہے یہ میرا زمیدارہ ہے تو غلہ دینے والا ہے دیکھو تو صحیح کتنے تنگ اسباب اور کتنی لا محدود قدرت اس لا محدود قدرت کو کتنے محدود اور تنگ اور مقید اسباب کے ساتھ باندھ رہا ہے کیا لے گئے اللہ سے کیا لے گئے اللہ سے جس کو بھی جیکھو گے اس کی دعاوں میں گریہ اور زاری اپنے اسباب کو رکھ کر ہوگی اگر دو دکانوں سے ایک لے گئی ہے تو اس کی دعا میں اور زیادہ اضطراب اور بیچے نہیں ہوگی کہ اللہ دو دکانیں دیا بے کرے گئی ہے بس اسی دکان سے کامیاب کریں نہیں میرے دوسر عزیزو یہ کائنات کے نقشے اور یہ ازباب اگر سے حلال کیوں نہ ہو یہ اللہ سے جنے کا ذریعہ نہیں ہے اللہ سے جنے کا ذریعہ اس کی احکام ہیں اللہ سے جنے کا ذریعہ اس کی احکام ہیں آپ دیکھیں وہ تین آدمی جو غار میں پھسے تھے ان تینوں میں سے کسی نے اللہ کو ملائکہ سے لے کر ملائکہ سے لے کر کسی جین یا سبب یا کسی دیو تک کا مشرعہ نہیں دیا کہ اللہ اس کے ذریعے سے چٹان ہٹا دے بلکہ تینوں نے اپنے عمل پیش کیا ایک نے معاملات میں احسان کا ایک نے اخلاق میں احسان کا ایک نے معاشرے میں احسان کا جو انہیں عمل پیش کیا اللہ کی شان ان کے ان تین لائن کے عمل پر چٹان سر کی راستہ کھلا اور یہ نکلے باہر محور روایت ہے ڈیلی مرکرز ڈاٹ کام اس میں ذکر و دعا تلاوت کا عبادت کا حج اور روزے کا نماز کا کوئی عمل نہیں ہے اس میں صرف تین لائن کے عمل ہیں معاملات اخلاق اور معاشرہ چٹان ہٹ گئی اسی لئے فرمایا ہے کہ تم دشمن سے حفاظت کیلئے بھی یہ نہ کہو کہ اللہ فلانگے ذریعے مدد کر دے اے اللہ جس طرح تُو چاہے مدد کر اور جس طرح تُو چاہے ہمارے لئے دشمن کی طرف سے کافی ہو جا جس طرح چاہے جس طرح چاہے ہم اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کا مشارع دیں اللہ اکبر اسے اپنے ازباب کا پابند بناتے ہیں وفیق کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے کہ اللہ کا کرنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے میں کسی شکل کے پابند نہیں ہے اللہ کرنے میں کسی شکل کے پابند نہیں ہے اس لئے دوستو عزیزو بات ساری آ کر یہاں رہی کہ اللہ کی دعا تعالی زفاعد اٹھانے کے لئے اس کے احکام اصل ہیں کائنات اصل نہیں ہے کائنات اصل نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں حکم گرا کرو کیوں کہ یہ کمائی کے نقشے یہ کمائی کے نقشے ان پر تمہارے عبادات تمہارا معاشرہ تمہارے اخلاق یہ تین چیزیں ہیں یہ تین چیزیں ہیں عبادات اخلاق اور معاشرہ ان تینوں کی درستگی تمہارے معاملات پر ہے ان تینوں کے صحیح ہونے کا مدار معاملات پر ہے اگر معاملات درست نہیں ہیں تو اخلاق عبادات معاشرہ تینوں بگڑیں گے تینوں بگڑیں گے کیوں اس لئے کہ جیسے آدمی کمائے گا جیسے آدمی کمائے گا جیسے اس کی غزہ ہوگی ویسے اس کے خیالات ہوں گے اور ویسے اس کے کام ہوں گے اس کے بدن سے نکلنے والے گناہوں کے تعلق اس کی غزہ سے ہوگا اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا تعلق اس کی غزہ سے ہوگا جیسے اس کی غزہ ہوگی ویسے اس کے ویسے اس کے افعال ہوں گے ویسے اس کے کام ہوں گے کیوں اس لئے کہ اعمال انسان کے آزہ سے بنتے ہیں اگر آزہ کے اندر خون حرام ہے تو اس کے بدن سے گناہوں کا ظاہر ہونا لازمی ہوگا اس نے فرمایا کہ سب سے پہلے کمائی کو حکم بر لاؤ اس لئے کہ حرام کا ایک لقمہ حرام کا ایک لقمہ میں حرز کر چکا ہوں کہ سود کا ایک روپیہ سود کا ایک روپیہ صرف چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندہ ہے سود کا صرف ایک روپیہ ابو بگر صدیق حرام کا بیان ہے خطبہ ہے جس میں بیان ہے پہلے یہ فرمایا پہلا بیان ہے خلافت کے بعد پہلا بیان ہے خلافت کے بعد جس میں یہ فرمایا کہ سود کا ایک روپیہ سود کا ایک روپیہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندہ ہے اور پھر آگے فرمایا کہ ایک مسلمان کی عابر ریزی اور ایک مسلمان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے میں سوچتا ہوں میں نے کہا آج کل جو لوگوں میں ساتھیوں کی کمزوریوں کو بیان کرنے اور غیبت کرنے کا معامل چلا ہے کاش انہیں کوئی بتلا دے کہ تم چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندہ کام کر رہے اس لیے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زنا کرنے والے کی کیا زنا کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس زنا کی خبر کرنے والے کا گناہ بڑا ہے وہ تو وہ تو زنا کر کے توبہ سے اپنا اللہ کا معاملہ دروس کر لے گا لیکن خبر کرنے والا اس کے پاس اللہ سے معافی لینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ غیبت کرنے والے سے جا کر معافی بانگ کر اپنی غیبت کو معاف کر آئے اس کے علاوہ کوئی راستہ معافی کا نہیں ہے تو معاملی بات نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے بول دے اس لیے فرمایا کہ ایک روپیہ سود کا چھتیس مرتبہ زنا کرنے کے برابر اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا یا اس کی کسی عیب کو ظاہر کرنا لوگوں پر یہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندہ کام ہے اس لیے میں حضر کر رہا ہوں کہ کمائی کو حکم پر لاؤ تاکہ خون صاف ہو آپ جانتے ہیں جن کے گھڑتے کام نہیں کرتے ان کے خون کی ڈالیسس ہوتی ہے کہ ان کے خون کو مشین سے گزارا جاتا ہے جب انسان کے بدن کے کو صحیح رکھنے کے لیے اس کے خون کا اتنا پاک ہونا ضروری ہے تو پھر انسان کے بدن سے عبادت کے ظاہر ہونے کے لیے اس کے خون کا پاک ہونا اور اس خون کے پاک بنے کے لیے آمدری کا پاک ہونا کتنا لازم ضروری ہوگا سمجھتے تھے خیالات موتی ہیں دیکھو ہاتھ ہی بار سے فرماتے تھے فرماتے تھے کہ جیسا 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 اس کا لقمہ ہوگا جیسا اس کا لقمہ ہوگا ویسے اس کے خیالات ہیں جیسے لقمہ ہوں گے ویسے خیالات ہیں فرما جاتے ہیں کہ لقمہ سمندر ہے خیالات اس کے موطی ہیں جتنا صاف پانی ہوگا جتنا صاف موطی ہوں گے جتنا اچھی غزہ ہوگی جتنا اچھے خیالات بھی ہوں گے ورنہ آدمی اپنے دماغ سے گناہوں کو سوچتا ہے اور پھر آزا سے ان گناہوں کو کرتا ہے یہ گناہ ایسے نہیں ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچا نہیں جا سکتا کہ کیوں بچا جائے گا تیری آنکھ حرام کو دیکھے گی کیونکہ تیری آنکھ باریک رگوں میں یہی حرام کا خون دوڑ رہا ہے اس لئے فرمایا کہ سب سے پہلے کمائیوں کو حکم پر لاؤ کمائیوں کو حکم پر لاؤ تاکہ معاملات سے معاشرہ اخلاق عبادات تینوں لائنے درست ہو جائیں ان سب کا مدار معاملات پر ہے اس لئے فرمایا کہ کمائیوں کو حکم پر لاؤ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اسباق یہ محض سبب نہیں ہیں بلکہ یہ اس انتحان کے لئے ہیں کہ تم ہمیں اسباق میں کتنا یاد رکھتے ہو اس لئے دوستو عزیزو اس ساری محنت کا اور نقل حرکت کا جو اثر مقصد ہے وہ اپنے آپ کو اندر سے بدلنا ہے بے شک وقت لگے بے شک خروج ہو لیکن اس خروج کا حاصل مقصد دیا تھا کہ مسلمان افضل حجرت کرے کیا افضل حجرت ہے پوشاگیا حضور رضی اللہ عنہ سے فرمایا بتاؤ افضل حجرت کیا ہے لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے ہا تو میں نے فرمایا سب سے افضل حجرت یہ ہے افضل حجرت یہ ہے کہ مسلمان ہر اسٹی سے رخ پھیر لے اس لئے لانے روکا ہے مسلمان منکر سے رخ پھیر لے سب سے افضل حجرت یہ ہے کہ مسلمان منکر سے رخ پھیر لے میرے دوستو عزیزو سارا معحول منکرات کا جب ختم ہوگا جب محنت لوگوں کو منکر کے معحول سے نکال کر معذفات کے معحول میں لانے کی ہو اور یہی اس دعو تبلیغ کا حاصل مقصد ہے کہ لوگوں کو حرکت میں لائے جائے انکرن کے معحول سے نکال جائے نقل حرکت کا مقصد ہی یہی تھا کیوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میں عرض کر چکا درمیان بیان میں کہ وہ ننانوے قدل کرنے والا جس کو راہیم نے کہا کہ طوبہ قبول نہیں ہوگی اس کو ایک اس کو ایک عالی میں راستہ دکھلایا کہ تمہاری طوبہ کی پختگی اور تمہاری طوبہ کی تکمیل اس میں ہے کہ تم اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ میرے دوستو بزرگو عزیزو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نقل حرکت پر ڈالا تھا اور خروج اور نفر یہ اس امت کا امتیاز تھا اس امت کی شاند ہی ہے اسلام کے تعارف کا نقل حرکت سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں تھا فرماتے جو مردی اللہ تعالی عنہ اگر اللہ اکراسے پھر نہ نہ ہوتا اور علماء حق یا مجالی اس میں بیٹھ کر حق دین کے بعدوں کو چن چن گرف اندر پیدا کرنا نہ ہوتا اور اللہ کسی پر لمحل پہ سجد کرنا نہ ہوتا یعنی تعالیم دعوت اور عبادت اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو عمر دنیا میں ہی نہ پسند نہ کرتا